اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے دیجیشن ان اورل کیوٹی ہمارا جو ماؤت ہے جس کو ہم اورل کیوٹی کہتے ہیں یہ ہمارے ڈیجیسٹیف سسٹم کا مطلب پہلا پارٹ ہے جس میں ہماری فوڈ کی ڈیجیشن ہوتی ہے تو آج ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈیجیشن کہتے ہیں ڈیجیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا توڑنا تو بیسیکلی بریک ڈاؤن کو جو ہے ڈیجیشن کہتے ہیں تو آج ہم یہ جو ڈیجیسٹیف سسٹم سے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اورل کیوٹی میں جو جو کمپوننٹس ڈیجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اس میں ہمارے ٹیتھ ہیں سلیوری گلینڈز ہیں اور ٹنگ ہے اور جو سلیوری گلینڈز سے سکریشن نکلتے ہیں سلائیوہ ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کا اس میں جو ڈیجیسٹیف سسٹم کے لیے جو بیسیک ٹرمز جو ہوتے ہیں انجیشن ہے فوڈ کے انٹیک کرنے کو کھانا کھانے کو ہم انجیشن کہتے ہیں اس کی بریک ڈاؤن کو ہم ڈیجیشن کہتے ہیں اور جب ڈیجیسٹیف سسٹم سے فوڈ بلیڈ میں چلے جاتی ہے اس کو ہم ایبزارپشن کہتے ہیں اور بلیڈ میں جا کے مختلف جوگوں پہ جائے گی اس کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں اور فوڈ کا جو یوٹیلیزیشن ہے سیلز کے اندر جا کے انرجی پیدا کرنا یا ڈیفرنٹ کمپاؤنٹ میں کنورٹ ہو جانے کو ہم ایسی میلیشن کہتے ہیں اچھا جو چیز ابزارپ ہو گئی ہے اس کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے وہ ہمارے ڈیجیسٹیف سسٹم کے ذریعے باہر ایکسکریٹ ہو جاتی ہے اس کو ہم ایجیشن کہتے ہیں یا ڈیفیکیشن کہتے ہیں اسی طرح جو چیز اندر جا کے یوز ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بھی بیس پروڈکٹ پیدا ہوتی ہیں اور وہ ہمارے یونیری سسٹم کے ذریعے ایکسکریٹ ہوتے ہیں اس کو ہم ایکسکریشن کہتے ہیں چیک ہو گیا ہمارے اورل کیوٹی میں دو قسم کی ڈیجیشن ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیشن کا مطلب ٹوٹنا ہے یا توڑنا ہے میکینیکل ڈیجیشن ہمارے دانتوں کے ذریعے ہوتی ہے اور کیمیکل ڈیجیشن ہمارے سلائیوہ کے ذریعے ہوتی ہے اب جو ہمارے دانت ہیں یہ ڈیجیشن میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں دانتوں کے ذریعے جب ہم کھانا چباتے ہیں تو ہم اس پروسس کو ماسٹیکیشن کہتے ہیں اب جو ہمارے ٹیتھ ہیں یہ جو سامنے والے ہوتے ہیں ان کو میں انسائزر کہتے ہیں بیسیکلی جو ہمارے دانت ہیں پھر اس میں بھی جو ایک سائیڈ ہے وہ دانت دوسری سائیڈ کے بلکل سیم ہوتے ہیں اور اسی طرح اوپر والے دانت نیچے والوں کے سیم ہوتے ہیں تو اس لئے ایک سائیڈ جو ون فورتھ پورشن ہے اگر ہم اس کے نام یاد کر لیں تو باقیوں کے نام یاد کرنا ایٹومیٹکل حسان ہو جائے گا بلکہ سیم نام ہوگا اب یہ جو سامنے والے بڑے دانت ہوتے ہیں اس کو انسائزر کہتے ہیں اس کے سائیڈ والے کو انسائزر بھی کہتے ہیں اس کو لیٹرال انسائزر بھی کہتے ہیں اس طرح یہ جو چونچ والے دانت ہوتے ہیں جو بلیوں کے شیر کے ان کے باہر نکلے ہوتے ہیں یہ کیٹ سے یاد رکھیں کینائن ان کو کہتے ہیں اس کے پیچھے جوہنا پری مولر ہوتے ہیں یہ بائی کسویڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جوہنا تین جوہنا مولر ہوتے ہیں جس کو ہم دارڈ کہتے ہیں مطبع جو آخری یہ ہمارے اس کا جو اورل کیابٹی ہے اس کا ہارڈ پیلٹ ہے پیچھے جوہنا سوفٹ پیلٹ ہوتا ہے ہارڈ پیلٹ مطلب یہ اس میں بونی پارٹ ہوتا ہے سوفٹ پیلٹ میں بون نہیں ہوتی اس میں جو مین آجاتی ہے ہماری ٹنگ آجاتی ہے گمز آجاتے ہیں دانتوں کے ساتھ جو اٹیش ہیں یہ اب جو اورل کیابٹی ہے اس کی جو بیٹ سائیڈ ہے وہ ہمارے مطلب اس میں اوپن ہوگی فیرنگز میں اور جس کا جو ٹاپ ہے وہ پیلٹ آئین سے کورڈ ہوتا ہے اور جو اس کی جو لیٹرال سائیڈ ہیں یہ ہماری چیکز کے ذریعے پانڈڈ ہوتی ہیں اور اورل کیابٹی میں بھی دو مین آہ وہ ہوتی ہیں کیابٹیز ایک یہ جو ہمارے دانتوں اور ہونٹوں کے درمیان اس طرح اور دانتوں سے پیچھ ہے اس میں جو ہے ہمارے دانت جو ہے یہ بڑا امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اس کی ڈیجیشن میں ایک دانت کا اگر ہم سمپل سا سٹرکچر دیکھیں جو ہمیں دانت کا önemli واقعہ ہے کہ اس کو دینٹیم پلے کرتے ہیں اور اس کا پیروڈنٹل لوگمنٹ ہے وہ اس کی روٹ کنال ہے یہ دانت کے مین پارٹس ہیں بیسکلی ہمارا مقصد ٹیت کا سٹرکچر نہیں پڑھنا ہمارا مقصد ہے ڈیجیشن سے ریلیٹڈ جو اس کا کام ہے وہ ڈسکس کریں گے اور جو امپورٹنٹ پارٹ جو ڈیجیشن میں بڑا رول پلے کرتا ہے وہ ٹنگ ہے ہماری زبان ہے اس کی جو ون تھرڈ پارٹ ہے وہ موو نہیں کرتا اور جو باقی ٹو تھرڈ پارٹ ہے یہ موو کرتا ہے جو ہماری ٹنگ رول فوڈ کی مکسنگ میں ہماری ہلپ کرتا ہے اس کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے رف سٹرکچر ہوتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ نام دیتے ہیں جو بیک سائٹ پہ ہوتے ہیں اس کو سرکمویلیٹ کہتے ہیں کچھ اس کی ٹائپس ہیں فلی فارم ہیں اور کچھ فنجی فارم ہیں یہ جو رف سٹرکچر ہیں ان کو پیپیلا کہتے ہیں اس طرح ہمارے زبان کے اوپر ٹیسٹ بٹ ہوتے ہیں جو ہمارے ٹیسٹ کو فیل کرتے ہیں جو ٹپ ہے اس پہ سوئٹ جو ہمیں فیل ہوتے ہیں اور کچھ سالٹی اور سائٹ اس سے پیچھے سارٹ ہے سور ہے کھٹا ٹیسٹ بھی ہمیں فیل ہوتے ہیں اور سب سے جو پیچھے ہے وہ بیٹر ٹیسٹ ہمیں فیل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ٹیسٹ بٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پ можешь بے Metem zبان پہ وجود ہیں اور ہمیں اس کا ٹیسٹ ہم میں آتا ہے زبان کی بیک سائٹ پر اپی گلوٹس ہوتا ہے جو گلوٹس کو کور کرتا ہے جب ہم فوڈ کو انگلف کرتے ہیں تو اس وقت یہ مطلب فوڈ کو ٹریکیا میں جانے سے روکتا ہے اس طرح یہ ہمارے سائیڈوں پر یہ پیلٹائن ٹانسل ہیں زبان میں جو ہمیں لنگول ٹانسل ہوتے ہیں اور یہ سلکس ٹرمینیلس ہے جو ایک سپریشن سے ہوتی ہے دانت سپریشن کرتا ہے اس کے بعد جو ہمارے گلینڈز ہیں جن کو ہم سلیوری گلینڈز کہتے ہیں یہ تین جسم کے ہوتے ہیں تانوں کے آگے جو ہیں یہ پیلٹن گلینڈز ہیں اور ان کو ہم سب میڈیبولر یا سب میڈیلری گلینڈز بھی کہتے ہیں اور زبان کے نیچے جو ہوتے ہیں یہ سب لنگول گلینڈ ہوتے ہیں اب ان کی جو سیکریشنز ہیں اوورال جو ان کی سیکریشن ہوتے ہیں اس کو ہم سلیوری کہتے ہیں کچھ چیزے میں سے gland ایسے ہوتے ہیں جو مکس سلائیوہ میں 99% سے بھی زیادہ پانی ہوتا ہے باقی جو 0.5% ہیں اس میں سولیڈ چیزیں آ جاتے ہیں اس میں پھر آرگینک سبسٹانسز ہیں ان آرگینک سبسٹانسز ہیں گیسز ہیں گیسز میں اکسیجن ہے کرون ایکسائیڈ ہے اور نائٹروجن ہے جو ان آرگینک سبسٹانسز ہیں اس میں سارے ہمارے الیکرولائٹس آ جائیں گے سوڈیم ہے گیلشم ہے پوٹاشیم ہے بار کاربونیٹ ہے برومائیڈ ہے کلورائیڈ ہے فلورائیڈ ہے فاسفیٹ ہے جو آرگینک سبسٹانسز ہیں ان میں امپورٹنٹ ہیں ہمارے پاس انزائم جس کو ہم کہتے ہیں سلیوریمائلیز کہتے ہیں اس کو ٹائلنف پہ کہتے ہیں اور اسی کی وجہ سےے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے کاربونیٹ کو ڈیجزیڈ کرتا ہے اس ہی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو کاروریٹ ہیں ان کی ڈیجشن مو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس طرح مالٹیز کو ڈیجحر کرتا ہے Bastards کو ڈیجذی کرتا ہے لائسوزیم یہ ہماری بیکٹیریل ڈی کمپوزیشن کرتے ہیں فاسفوٹیز فاسفو ایسٹرز کو سپریٹ کرتے ہیں کاربونک انہیڈریز ہے کیلیکرین ہے ان کے مطلب کاربونک انہیڈریز اس کا کام وارٹر اور کاربونیٹ آئین کو مطلب وارٹر اور کاربونیٹ آئین کو سپریٹ بھی کرنا ہے اور جوڑنا بھی ہے کیلیکرین یہ کواغولیشن میں بھی کام آتے ہیں اس طرح جو دوسرے اورگینک سبسٹانوں میں موسین ہے جس کو ہم موکس کہتے ہیں البومن پروٹین ہے پرولین رچ پروٹین ہے لیکٹوفیرین ہے امیونو کلابولین ہے انٹی باڈیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ہماری سکریشن میں بھائی جاتی ہیں اور ہمارا ڈیفنس کرتی ہیں جو بکٹیریہ یا کچھ اس طرح ہامفل چیزیں ہماری باڈی میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح بلڈ گروپ انٹیجن ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سلائیوہ میں بلڈ گروپ انٹیجن سکریٹ ہوتی ہیں ان کو ہم سکریٹرز کہتے ہیں اس طرح کچھ فری امائنویسٹ ہیں نون پروٹین نیٹروجن سبسٹانس میں یوریا یورکیسیڈ گریٹینین زندین ہیپوزندین یہ والی چیزیں بلڈ سے سلائیوہ سے ریموو ہوتی ہیں کچھ ایسی ڈرگز بھی ہوتی ہیں یا کچھ ویسٹ پرڈک ہو جو ہمارے سلائیوہ کے ذریعے ایکسکریٹ آؤٹ ہوتی ہیں دوسرا جو ہے گلکوز ہے سلائیوہ کے اندر نہیں ہوتا لیکن جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر اور اگر ان کی شوگر بھی انکنٹرولڈ ہو تو ان کے سلائیوہ میں گلکوز کا لیول بھی ہمیں زیادہ مل سکتا ہے تو یہ میر کام ہے تو اوبرال یاد رکھیں ہمارا اس میں دانتوں کا فنکشن یاد رکھیں تنگ کا سلائیوہ گلینڈز کا اور جو چیز کھانے کے چیزوں میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ڈیجیسٹ ہوگی اورل کیوٹی میں وہ ہے کاروڈیٹ کاروڈیٹ کے لیے جو انزائیم میں یاد رکھنا ہے آپ نے سلائیوہ امائیلیز تو یہ اورل کیوٹی کے اندر ڈیجیسٹن ہے اس کو آپ پڑھیں سمجھیں اور اگر کوئی بات آپ نے پوچھنیا تو پوچھ سکتے ہیں شکریہ سو مچ اللہ حافظ